اسلام علیکم اینڈ بلکم ٹو سیکھو پاکستان میں ہوں آپ کا ہوسٹ موبشر شاہ اور آج ہمارا ٹو اینڈ اے سیشن نمبر 11 ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ہمارے ٹیک انٹرپنیور سی ایو آف انٹر فنرلز اور سیکھو پاکستان کے فاؤڈر جناب بابش عزاد صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں جی میں بلکل ٹھیک موبشر آپ کیسے ہیں ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ سر آپ کا کیسا گزرا پشلا ہفتہ سنا ہے کہ آپ کافی جو ہے وہ عرصے کے بعد ویکیشنز پہ گئے ہوئے تھے کورٹر فور کے بعد جی بالکل میں ہالیڈیز پہ گیا ہوا تھا اور آخر میں جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہی وقت ہوتا ہے ڈیسمبر کے بعد کچھ دن کے لیے ہمیں بریک ملتا ہے کیونکہ کلائنٹس وغیرہ بھی گئے ہوتے ہیں چھٹیوں پہ اور کوئی خاص ایکٹیوٹی بھی نہیں ہوتی تو اس ٹائم کو میں یوٹیلائز کرتا ہوں اگر اپنی فیملی کے ساتھ تو سجا سے بریک لے لیا تھا آج ہمارے کیونکہ سیشن میں ہمارے پاس ورائیٹی اور سبجیکٹس ہیں جو ہم کور کر رہے ہیں تو اس لیے سیشن اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور چینل کو ہمارے سبسکرائب ضرور کر لیجئے لائک ضرور کر لیں تو فرس ٹائم آپ آئے ہوئے ہیں تو آج ہم لوگ کور کریں گے جی فنل مارکٹنگ کو کور کریں گے دیجئل مارکٹنگ کے سکوپ کے اوپر آرڑی بات ہو چکی ہے اس کے بعد ہم لوگ جو ہے وہ بات کریں گے کہ جاوا سکرپٹ ایش ٹی ایمل اور پائی تھن کے بارے میں بھی جو ہے ہمارے پاس سوالات موجود ہیں اس کے علاوہ ہمارے آئی ٹی منسٹر عمر صیف صاحب نے پی پیل کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹس وغیرہ وہ بھی ہم اس میں منشن کریں گے سٹارٹ اپ انویسمنٹ کے بارے میں بات ہوگی اور آخر میں جو ہے وہ ایک اور ہمارے جو ہے وہ ایک چیز ہے کہ نہ غریب ہو نہ امیر ہو بلکہ تم ہو شاہین ہو اور اقبال کے بارے میں تو ہم اقبال کے بارے میں تو ظاہر ہے وہ تو لازمی حصہ بن گیا اب ہمارے ان کیو این اے سیشنز کا تو وہ تو ہم نے لازمی کرنا اور پافی جو ہے وہ اس کی پذیرائی مل رہی ہے اور آپ بھی ضرور کومنٹ سیکشن کیپ میں منشن کریں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے مبشر میرا خیال ہے کہ جو پی پیل والی نیوز ہے وہ زیادہ ایکسائٹنگ ہے سب سے پہلے اس سے سٹارٹ کریں تو کیا سوال ہے اس کے بارے میں اس کے بارے میں جی سوال آیا کہ اسٹیٹ پلٹ دی ہے ہمارے آئی ٹی منسٹر عمر صحیف صاحب نے کہ پی پیل جو ہے وہ پاکستان میں انٹر ہو سکتا ہے ایک سٹریٹیک پارٹنرشپ کے ذریعے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ انٹر ہو جائے تو کیا اس دفعہ یہ نیوز جو ہے وہ پکی ہے یا یہ پچھتی طرح جو خبریں آتی رہتی ہیں ویسی ہی ہے اللہ کرے مبشر کہ یہ نیوز پکی ہو اور سچی ہو اور یہ واقعی میں ہو جائے کیونکہ پاکستان کے فری لینسرز کے لیے اور پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کے لیے از ای ہول بہت اچھی نیوز ہوگی لیکن اس خبر میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ کسی بینک کے ساتھ سٹریٹیجک پارٹنرشپ کی جا رہی ہے میں نے لازٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان میں پی پیل اس لیے نہیں آرہا کہ یہاں کے جو سٹیٹ بینک کے ریگولیشنز ہیں وہ اتنے سٹرکٹ ہیں کہ وہ ان کو فالو نہیں کر سکیں گے تو اب یہ جو سٹریٹیجک پارٹنرشپ کی بات کی گئی ہے تو اس بارے میں میں نے تھوڑی سی مزید تحقیق کی اور مجھے یہ پتا چلا کہ یہ جو سٹریٹیجک پارٹنرشپ ہو رہی ہے یہ ایک بینک ہے پی اینئر بینک جسے ہم کہتے ہیں پی اینئر بینک میرے خیال میں ذکر کر رہے ہیں کہ پی اینئر بینک کی وجہ سے پاکستان کی جورسڈکشن سے باہر ہے وہ انٹرنیشنل بینک ہے بسیکلی بسیکلی ایٹس این آن لائن بینک اور اس کا سٹیٹ بینک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو اس وجہ سے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ سٹریٹیجک پارٹنرشپ ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں ایک پی پیل پاکستان میں لانے کا ایک موقع مل جائے گا لیکن میں اس بارے میں کوئی بہت زیادہ اپٹیمسٹک اس لیے نہیں ہوں کہ دیکھئے پی پیل اور پی اینئر یہ تو ہم دس سال سے استعمال کر رہے ہیں یہ 2005 سے جب سے پی اینئر آیا ہے تب سے لوگ کیا کرتے تھے کہ پاکستان میں بیٹھ کے تو پی اینئر کا اکاؤنٹ تو پاکستان سے بن جاتا ہے اس میں کوئی رسٹرکشن نہیں ہے تو وہ کرتے یہ تھے کہ خود کو شو کرتے تھے کہ ہم یو ایس میں ہیں اور یو ایس میں وہ پی اینئر بینک اکاؤنٹ کھولتے تھے اور پی پیل کا اکاؤنٹ کھول کے اس کی ویڈرال جو تھی وہ پی اینئر کے ساتھ کنیکٹ کرتے تھے اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی بھی کسٹمر جب آپ کی ویب سائٹ کے پر شاپنگ کرتا ہے یا آپ کو سروسز کا پی کرتا ہے پہلے وہ پیسہ پی پیل میں جاتا ہے لیکن پی پیل خود بینک تو ہے نہیں آپ اسے ویڈرال کیسے کرو گے تو آپ کو کسی بینک اکاؤنٹ کی ضرور پڑتی ہے تو اس کے لیے پھر لوگ کیا کرتے تھے پی اینئر یوز کرتے تھے لیکن کچھ سال پہلے پی پیل نے پی اینئر کے اکاؤنٹس کو ایکسپٹ کرنا بند کر دیا تھا تو اب اس میں پھر یہ ہوا ہے کہ پی اینئر اور پی پیل کے درمیان ایک آپس میں ایک بزنس اگریمنٹ ہوا ہے اور اس میں ہماری آئی ٹی انڈسٹری کا کوئی کمال نہیں ہے وہ ایکچلی ہونا ہی تھا تو اب جیسے ہی وہ مائدہ ہو جائے گا تو پوری صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے فری لینسرز وہاں پہ جا کے تو پی اینئر پہ اکاؤنٹ بنا سکیں گے اور اس کو پی پیل کے ساتھ کنیکٹ کر کے اپنی ویڈرالز کر سکیں گے تو اس میں آپ کا کیا کمال ہے مجھے تو اس میں کوئی سمجھ نہیں آرہی لیکن شاید تو ان کی آپس میں بھی انڈسٹینڈنگ ہوئی ہو کہ پاکستان کے فری لینسرز کو بھی اس میں آلاو کرنا ہو اس کی ڈیٹیلز کیونکہ انہوں نے نہیں دیئے ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا کہ ایک شگر پورٹ کر کے خبر دے دی جاتی ہے لیکن اس کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ کسی کو نہیں بتایا جاتا ہے تو اگر تو آپ کی ان کے ساتھ پینئر کے ساتھ بھی کوئی میمورینڈم آف انڈسٹینڈنگ ہوا ہے کوئی اگریمنٹ ہوا ہے تو اس کو سامنے لائے جائے تاکہ دنیا کو پتا جلے ایک پبلک ہو جائے چیز تاکہ جو فری لینسرز بھی جو بیٹھے ہیں امید لگا کے تو ان کو کم از کم کوئی راستہ تو نظر آئے دوسری بات میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ یہ اس لیے بھی بہت بڑی خبر نہیں ہے کیونکہ پینئر کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ بہت برا ہوتا ہے اس وقت اگر ڈالر جو ہے وہ ایک سو دو سو ایکیسی روپے کا ہے تو جب آپ پینئر سے ویڈراؤ کرتے ہیں تو آپ کو دو سو ستر روپے میں پکڑتا ہے اتنا فرق ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی کافی فری لینسرز کو نقصان اگر آپ پی پیل کو پاکستان میں واقعی میں لانا چاہتے ہیں تو سٹیٹ بینک کے ذریعے پاکستان کا کوئی لوکل بینک جب تک آپ اس کے ساتھ اٹیش نہیں کرتے تب تک آپ کو فل بینیفٹس نہیں ملیں گے فری لینسرز کو تو فری لینسرز پھر کوئی اور طریقے سے پیسہ مگوانے کی کوشش کرتے رہیں گے جو کہ شاید بینکنگ چینلز نہ ہو تو پراپر بینکنگ چینلز نہ ہو تو ان چیزوں کو پھر مطلب یہ حقیقت ہے بہرحال اس کی وجہ سے ایک امید کی کرنز روٹ پیدا ہوئی ہے اور امید کر سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کچھ پیمنٹس ہماری پی پیل سے پینئر سے راؤٹ ہوگے تو آنا شروع ہو جائیں گے تو یہ ہے مطلب اس خبر کا جو لبے لباب ہے اس میں ایک اور چیز ٹھیک ہے یہ کہیں بس اب کیونکہ سنائک الیکشن بھی ہونے والے ہیں تو یہ جاتے جاتے مطلب اپنی ایک پراؤگرس یہ کا ہم نہیں کیا ہے تو یہ وہ والی چیز تو نہیں لگ رہی ویسے آپ کو دیکھیں یہ دیکھیں جو نقران حکومت ہوتی ہے وہ ظاہرہ اس کی وہ اتھارٹی تو نہیں ہوتی اس کی ایک سیپٹنس بھی نہیں ہوتی دنیا میں تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی دارہ ان کے ساتھ کوئی پرمننٹ ایگریمنٹ کرنے کو تیار ہوگا اس وقت بلکہ حساب دنیا ان کو یہی کہہ لیے کہ آپ یہاں پہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں ایک پراؤپر گورنمنٹ ہو ایک پانچ سال کے لیے کوئی پرائیم نیسٹر ہو جس کی بات کے اوپر ہم ٹرسٹ بھی کر سکیں تو جب تک وہ نہیں ہوتا تو کوئی بھی ایگریمنٹ جو ہے وہ کوئی اس کی کچھ سالیڈ فوٹنگز نہیں ہوں گی تو اس وجہ سے بھی آپ کی بات بلکل صحیح ہے کہ مطلب شاید یہ ایک شوشہ ہی ہو فیلال کے لیے اور اللہ کرے کہ آٹھ فروری کو الیکشنز ہو جائیں بیسے آٹھ فروری میری برڈے بھی آپ کو بتا ہے تو میرا تو فل پارٹسپیٹ کرنے کا ہے کہ میں خود اور اپنا حکر رائے دہی میں ادا کروں گا انشاءاللہ جا کے تو باقی یہ ہے کہ بلکل آپ کی بات صحیح ہے کہ ایک پلیٹیکل سٹنٹ بھی ہو سکتا ہے مطلب ہم نے کچھ نہ کچھ کیا تھا اچھا جی اس کے بعد عظیم بٹکہ سیالکورٹ سے جو ہے وہ سوال ہے کہ فنل مارکٹنگ کیا ہے جی بچہ بڑا اچھا سوال ہے یہ اور دیکھیں فنل مارکٹنگ ہی ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے میں تو اس بات پر بلیب کرتا ہوں کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ فنل مارکٹنگ کے بغیر کچھ نہیں ہے دیکھیں ڈیجیٹل مارکٹنگ ساری کی ساری ڈیجیٹل مارکٹنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے ٹرافک لانا کس جگہ پہ ٹرافک لانا آپ کی ویب سائٹ پہ ٹرافک لانا آپ کی ایپ کی اوپر ٹرافک لانا تو اب جب وہ ٹرافک آ جاتی ہے آپ کی ویب سائٹ پہ تو اب اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونا ہے اصل مقصد تو اس میں سے پھر کوئی نہ کوئی بزنس ایکٹیویٹی کرنا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی نہ آپ اس کو سیل کریں پرادکٹ کو سیل کریں یا لیڈ جنریٹ کریں یا کچھ بھی کریں تو اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ ڈیجیٹل مارکٹنگ سیکھ لیتے ہیں لیکن وہ لینڈنگ پیجز کو نہیں سیکھتے وہ فنل مارکٹنگ کو نہیں سیکھتے وہ بیک ایمیل مارکٹنگ کو نہیں سیکھتے ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس ٹرافک کے ساتھ کرنا کیا ہے تو پھر اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یا ان کے کلائنٹ کی ایکسپیکٹیشن میٹ نہیں ہوتی کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ٹرافک تو ہم لے آئے ہیں لیکن اس کو ہم نمبر میں کیسے کریں گے تو فنل مارکٹنگ وہ آرٹ ہے جس کو آپ رو مٹیریل ڈالتے ہیں ٹرافک کا اور دوسری طرح سے آپ کے ڈالر نکلتے ہیں یہ فرق ہے ان عام ٹرمز تو آپ کی ویب سائٹ کے اوپر جتنی بھی ٹرافک آتی ہے اس ٹرافک کو آپ سارے لوگ تو آپ کی کسٹمرز نہیں ہوتے سارے لوگ آپ کے کلائنٹ نہیں ہوتے آپ نے ان کو کلائنٹ ان میں سے کلائنٹ کیسے ڈھونڈ نے ان میں سے کلائنٹ کیسے نکال لیں وہ فیلٹر سے جب تک نہیں گزرتے نا تب تک آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا تو آپ کا جو ایک ٹیپیکل فنل ہوتی ہے وہ کچھ سیٹ آف لینڈنگ پیجز سے مل کے بنت ہے سب سے پہلے آپ اس میں اٹینشن ہوتی اٹینشن انٹرس ڈیزائر ایکشن اس کو ہم آئیڈا پلاٹفارم یا آئیڈا فریمبرگ آئیڈا آئیڈا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ اٹینشن کرنی ہے شروع میں میں تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو اگدم سے اپنی طرف اٹینشن کوش کرتا ہوں اسی طرح آپ کے لینڈنگ پیج جب کو بند دینے تاکہ وہ آپ کی طرف اٹرائٹ جو لوگ اٹرائٹ نہیں ہوں گے وہ اسی وقت چلے جائیں گے آئی وہ within five seconds آپ کی ویب ایمیشن شیئر کرتے کوئی اپنا ایمیل دیتا ہے کوئی اپنا فون نمبر دیتا ہے اب آپ کے پاس ایمیل اور فون نمبر آگیا تو آپ اس کے ساتھ فالو اپ کر سکتے ہیں یعنی آپ نے جانے نہیں دینا کسٹمر کسٹمر دینا دیکھیں سب لوگ آپ کے کسٹمر نہیں بن یہ ڈاؤنلوڈ کر لو وہ کیا مقصد ہوتا ہوتا وہ اپنی ایمیل لسٹ گرو کر رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ انٹیچ رہ سکیں بعد میں آپ کو نیوز لیٹر بھیج سکیں آفرز بھیج سکیں اب آپ کی آہستہ آہستہ کانٹیکٹ لسٹ بننے شروع ہو جاتی ہے اس تو آپ نے ان کے ساتھ فالو اپ کر میں آپ ایک مثال دیتا ہوں جیسے ایک ریل اسٹیٹ کی اگر ہم ایک فنل بنائیں تو ریل اسٹیٹ فنل میں کیا ہوگا کہ شروع میں آپ ان کو اپنا پروجیکٹ دکھائیں گے رابطہ کرنے کے لیے اپنا نام اور ایمیل اور فون نمبر ڈالیں اب کچھ لوگ اسی وقت آپ کے ساتھ وہاں سے چلے جائیں گے کہ ان کو آپ کا پروجیکٹ پسند نہیں آیا کچھ لوگ ہوں کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اپنا نام ایمیل دیتے ہیں آپ نے اچھی آفر لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں آپ ہمیں کال کریں رہے ہیں بغیرہ بغیرہ بلکل اس طریقے سے یہ پاک ویلز یا اس طریقے سے کر کے جب ان کی سائٹ پہ بھی جاؤ تو آپ ایک فننل سا لگتا ہے تاکہ اس پوائنٹ تک پوائنٹ تک پہنچا جائے تو آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اصل کسٹمر تک پہنچا جائے ایک کامرس کے لیے یا ریل اسٹیٹ کے لیے نہیں یہ اس کی اپلیکیشن ہر بزنس کے اوپر ہے چاہے آپ ڈینٹسٹ ہوں چاہے آپ لائر ہوں چاہے آپ فرنیچر بیچتے ہوں چاہے آپ کنسلٹنسی بیچتے ہوں ہر کسی کو کسٹمر چاہیے ہر بزنس کو کسٹمر چاہیے اور اگر آپ کسٹمر دے سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فننل مارکیٹنگ آتی ہے تو آپ دیکھئے اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ سی کو پاکستان کے پلیٹفارم سے ہم ایک ایسا پروگرام شروع کرنے والے ہیں جس میں ہم lead generation funnel سکھائیں گے اچھا ایک ہوتا نا کہ آپ e-commerce business کر رہے ہو اس کے لئے آپ شاپ فائی کر نا ہے پیسے کمانے کا یہ طریقہ بھی ہے کہ آپ نے e-commerce کیا اس میں بہت جھنجڑ ہے بہت investment ہے جو lead funnel ہے اس میں investment بھی کام ہے اس میں جلدی آپ کو funnel بن جائے گی اور آپ نے کیا کر نا ہے یا تو اگر آپ خود business کر رہے ہیں تو اپنے لئے leads generate کرنی ہے یا پھر اگر آپ service provider ہیں تو کسی business کو leads بیچ نہیں ہے تو ایک lead کے اوپر cost آئی گی 100 روپے کی آپ اس کو 1000 پہ 2000 3000 پہ میں profit ملتا ہو تو سارے businesses کو اگر آپ ایسے business جن کو فنل marketing نہیں آلی آپ ان سب کے لئے اگر lead generation کر کے لیڈز بیچنا شروع شروع کر ہیں فر ایک ڈینٹس ہے ڈینٹس آپ کو آرام سے 1000 سے 1500 روپے ایک لیڈ کا دے دے گا اگر confirm client آپ اس کو دے دیتے ایک real estate جس کا ایک پلاٹ کروڑ روپے بکتا ہے وہ آرام سے آپ 50 000 روپے بھی دے دے گا فرق ہے نا دو چیزوں میں تو lead generation کے بارے بہت کم لوگ کو پتہ ہے اوپر ایک button لگا ایڈ on کرتے پیچھے خود بخود leads آنا شروع ہو جاتی ہیں اور جس وقت آپ مارکیٹنگ سٹاپ کرنی ہوتے وہ button بند کرتے خود بخود پیسے print ہونا شروع ہو جاتے تو ایک دفعہ آپ اس کو بنانا تھوڑا مشکل ہے لیکن یہ ہے جو لوگ اس میں interested ہیں وہ ہمارا ایک lead generation جنریشن کا یہاں پہ link آ رہا ہو گا جہاں پہ ہم آپ کو inter funnel کے اوپر lead generation سے کیسے پیسے کمائے جا سکتے ہیں description میں mention ہو سیچوریٹ ہو جائے یہ والی field google کے اوپر آپ کو کوئی بندہ advertise کرتا ہوا نہیں ملتا facebook کے اوپر کوئی بندہ advertise کرتا ہوا نہیں ملتا آپ پہلے بن جائیں آپ پہلے بندے بن جائیں آپ یقین کریں آپ اتنا business ملے گا آپ dominate کروگے پورے پاکستان سے ہمارے جو فنل مارکیٹنگ سے ہی پاسبل ہے اور انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بڑی ڈیٹیل میں پروگرام لائیں گے لنک آپ کی ویڈیو پہ آ رہا ہے اس پہ چلے جائیں اور ہمارے نمائندے سے بات کریں وہ آپ کی اور ہماری ایک ون ون میٹنگ سیٹ کرے گا اس میں میں چیز زیادہ بہتر جی تھوڑا سا ایک دم سے مارکیٹنگ سے ٹیکنالوجی کا سوال آگیا تھوڑا سمجھ اپنا مائنسل کیونکہ میں مارکیٹنگ آدھا مارکیٹر ہوں اور آدھا میں ٹیکنالوجیسٹ ہوں تو دنیا میں چند لوگ ہیں جو مارکیٹنگ ٹیکنالوجیسٹ ہیں یعنی کہ لیس دن ہنڈرڈ ہوں گے دنیا میں جو مارکیٹنگ بھی بیلڈ کرتے ہیں اور ٹیکنالوجی بھی بیلڈ کرتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرط دیا کہ میں ان میں سے ہوں اب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی میں سوال پڑا ہے میں کہ ہم کیا کرے ہم جوا سکرپٹ کریں جوا کریں یا پائتھن کریں سب سے پہلے تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کس چیز میں اچھے ہیں دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی رہے کچھ فرنٹ اینڈ کی بات ہو گئی اور کچھ بیک اینڈ کی بات ہو گئی جوا سکرپٹ جوا سکرپٹ کو اس کو کہتے ہیں ونیلہ جوا سکرپٹ ونیلہ ورجن ہے یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے اس میں کوئی فریمورک آج کل تو اس میں فریمورک آگئے آج کل اس میں ری ایکٹ جی ایس آگیا ہے نوڈ جی ایس آگیا نوڈ جی ایس تو بیک اینڈ پہ ہی ہے اس کے علاوہ انگلر جی ایس آگیا ہے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ جارک جا کے جوا سکرپ لکھتے تھے ونیلہ جوا سکرپ جی سا کہتے اب یہ ہے کہ پورے پورے فریمورک اس کے آگئے اور وہ آپ کو بہت آسانی پروائیڈ کرتے ہیں تو جوا سکرپ سے بہتر یہ ہے کہ آپ اینگلر کر لیں تو پھر آپ ریاکٹ اور ریاکٹ اور انگلر جی ایس کا یہ زیادہ پروفرڈ ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوجکس میں اچھے ہیں آپ سرور اینڈ پہ زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں آپ ڈیٹا بیس کا کام کر سکتے ہیں آپ کو جو ہے وہ سسٹمز کے ساتھ ایسی اپلیکیشن بنانا چاہ رہے ہیں جو کہ ریلائیبل اپلیکیشن ہوں جو ڈاؤن نہ ہو تو پھر آپ پائیثن کر لیں جاوا بہت سارے پلیٹفارم کے اوپر اس میں آپ ڈیسٹوپ پہ بھی کام کر سکتے اس میں آپ ویب میں بھی کام کر سکتے اس میں پیور بیک کیا ہیں آپ کو خود کس میں آپ کا دماغ چلتا ہے اگر ایش ٹی ایم میں آسان لگتی ہے یوزیلی فرنٹ اینڈ آسان کام ہے یعنی ایسے لوگ کے جو بیک اینڈ جن کو سمجھ میں نہیں آتی یا جو اس میں ایکس پرٹیز نہیں ڈیویلپ کر سکتے یا جن کو موقع نہیں ملا ہوتا تو وہ فرنٹ اینڈ کو پریفر کرتے عام طور پر خواتین زیادہ آ رہے ہیں کیونکہ وہ بیک اینڈ بڑی چیلنج کیونکہ آپ کی اپلیکیشن جو ہوتی ہے پائیتھن یا پی ایچ پی یا جاوہ یہ انہوں نے سبھالی ہوتی ہے اور اگر کوئی اس میں بگ آ جائے یا خرابی آ جائے تو پوری اپلیکیشن کمپرومائز ہو جاتی ہے کریش ہو سکتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ بہت سوچ سمجھ کے آئیں کہ آپ کس فیڈل میں جانا چاہتے ہیں اگر آپ اتنے بڑے کرائیس کو سنبھال سکتے ہیں تو پھر آپ بیک اینڈ پر آئیں ادروائز آپ فرنٹ اینڈ پہ ہی کام کرتے رہے اسی طریقے سے کیریئر کے بیلڈ کرنے میں ہی ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہرام ملک کارٹک سے سوال آیا وہ خوشت ہیں کہ انہوں نے ماسٹر کیا ہے اور وہ کونٹر رائیٹر بننا چاہتی ہے تو اس کے بارے میں جو ہونے گائیڈنس چاہیے جی بالکل دیکھیں ہماری جو بھی بہنیں جو ٹیکنالوجی میں کچھ نہیں کر سکتی جنہوں نے کمپیوٹر سائنس نہیں کیا ہوا ان کے لیے ایسا دروازہ ضرور ہے جہاں سے وہ ارننگ کر سکتی ہیں اور وہ ہے کونٹنٹ رائیٹنگ اب دیکھیں کونٹنٹ اتنی اہم چیز بن گیا آج دیکھیں ہر طرف کونٹنٹ آپ کو نظر آتا ہے یوٹیوب پہ آپ کو کونٹنٹ نظر آتا ہے بلاغ کے اوپر کونٹنٹ نظر آتا ہے فنلز کے اوپر کونٹنٹ نظر آتا ہے اس کے علاوہ آپ اگر لیٹس میڈیا کے بات کریں تو وہاں پہ بھی سکرپٹ رائٹرز ہوتے ہیں وہ کونٹنٹ لکھتے ہیں پروڈکٹ ڈیویلپمنٹ میں آپ کو کونٹنٹ نظر آتا ہے یہ میسے کونٹنٹ کا بہت کام ہے پاکستان لیکن اچھا کونٹنٹ لکھنے والوں کی کمی ہے تو اب آپ کے لیے گوڈ نیوز یہ ہے کہ چیٹ جی پی ٹی ایک ایسا پلیٹ فارم لے کر آیا ہے آپ کے لیے جو آپ فری بھی استعمال کر سکتے جو آپ کے لیے مفت میں کونٹنٹ لکھ دیتا آپ نے صرف اس کو اس ٹرکشن کرنا ہوتا تو ضروری نہیں ہے کہ آپ سبجک میٹر کے بارے پتاؤ پہلے سب سے بڑا پرابلم کیا لیکن اب اس نے صرف یہ کرنا ہے کہ پوچھنا ہے کہ پوچھنا ہے کہ پائیتھن کے اوپر جو آرٹیکل لکھ رہے ہیں اس میں ہمیں نے کیا کیا ڈسکس کرنا ہے ان کی وہ آؤٹلائن بناتی ہے چیٹ جی پیٹی خود آؤٹلائن بنا کے دیتا اور ان آؤٹلائن کے اوپر وہ کانٹنٹ آرٹیکل بن کے نکلتا ہے تو اب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ جو تھوڑے بہت اس کی انگلیش ٹھیک ہو تھوڑا بہت کمپیوٹر جانتا ہو تو وہ کانٹنٹ رائٹر بن سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پیسے کیسے کمائے گا تو اس کے لئے آپ کو اپور پہ جانا یہ بہت سیچوریٹ ہوگی تو آپ کیا کریں کہ آپ تھوڑا تھوڑا کانٹنٹ سب سے پہلے آپ اپنا بلوگ بنائیں کسی بھی ٹاپک پہ جو چیز آپ کو ایک سائٹ کرتی ہے آپ ٹرائیول میں ہیں ٹرائیول فیشن کے بارے میں لکھنا چاہتی ہیں ٹرائیول کے بارے میں لکھنا چاہتی ہیں ٹرائیول کے بارے میں لکھ اپنی تھوڑی پریکٹس بنائیں اپنا ایک پورٹفولیو بنائیں کم از کم پچاس آرٹیکل آپ نے اپنے بلوگ پہ ڈال لیں پچاس آرٹیکل آپ کا ایک پورٹفولیو بن گیا کوئی بھی بندہ آپ سے پوچھتا آپ نے کبھی پہلے کام کیا آپ اس کو کہیں کہ یہ میں نے بنایا اپنا بلوگ دکھا بلوگ کے اوپر فری بلوگ بھی بن جاتے ہیں یا اگر آپ اپنی ڈومین کے اوپر کرنا جاتے ہیں تو آپ کو ڈومین لینی پڑے گی چار پانچ زار روپے کا خرچہ ہے یہ آپ کر لیں اور اپنا بلوگ اسٹیبلش کر لیں اور پھر اس کے اوپر کانٹینٹ رائٹنگ کی پریکٹس کریں پھر آپ خود بخود کلائنٹ اپروچ کریں اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا اپنا ایک پیج بنائیں جس کے اوپر آپ مینچن کریں کہ اگر آپ مجھے ایسے کانٹینٹ رائٹر ہائر کرنا چاہتے ہیں تو یہ میرا ایمیل ہے یہ میرا فارم ہے یہ میرا انسٹاکرام ہے اس کے پر آپ آجیں تو خود بخود کلائنٹ ساپ کو اپروچ کرنا شروع کرتیں گے انشاءاللہ کام ضرور ملے گا نیکسٹ ہے ہمارے پاس سوال انانومس ہے سٹارٹ اف انویسمنٹ کیوں نہیں ہو رہی پاکستان میں کافی عرصہ ہو گیا دیکھیں بشر ڈائریکٹ فورن انویسمنٹ یا فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ جس کو ہم ایف ڈی آئی بھی کہتے ہیں ایسی چڑیا کا نام ہے جو ذرا سا خطرہ محسوس کر کے اڑ جاتی ہے ٹھیک دوزار اکیس تک جب یہاں پہ ایک سٹیبل گورنمنٹ تھی ایک سٹیبل آپ کو سمجھلے لیڈر تھا کنٹری میں تو اس وقت ریکارڈ انویسمنٹ ہوئی تھی ٹھیک ہے اس وقت میرا خیال ہے کہ ہنڈرڈ آف ملین آف ڈالرز کی انویسمنٹ ہوئی تھی پاکستان میں سٹارٹ اپس میں انڈیا میں بلین آف دالرز میرا خیال ہے کہ ٹوئنٹی بلین ڈالر کو کراس کر چکی ہے انڈیا کی سٹارٹ اپ انویسمنٹ لیکن پچھلے دو سال سے پاکستان میں کوئی بھی انویسمنٹ نہیں ہو رہی ہے صرف یہ نہیں ہے کسی بھی ایریا میں انویسمنٹ نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی دنیا جو ہے وہ ہمارے بارے میں کیا پرسیپشن لے رہی ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے اس وقت دنیا میں یہ پرسیپشن جا رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی سٹیبل گورنمنٹ ہے ہی نہیں ہم بات کس سے کریں گے کوئی ایسا بندہ ہی نہیں اس ملکہ کوئی والی وارث ہی نہیں ہے اس ملکہ کوئی میں یہاں پہ موجود ہوں پانچ سال میں تم اپنا بزنس گرو کرو اور اس کے بعد اگلی گورنمنٹ آئے پاکستان میں چونکہ گورنمنٹ جو ہے انسٹیبل ہے اور اس کی وجہ سے انویسٹرز کا کانفیڈنس نہیں آرہا یہ صاف سی بات میں آپ کو بتا رہا تو اس کے بہت برے اثرات پڑھ رہے اوورال اکانومی کے اوپر بھی اثرات پڑھ رہے ہمیں کرزے نہیں مل رہے ہمارے ساتھ کوئی بزنس اگریمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤ کہ اسلامباد سے کئی فورن سوفٹوئر کمپنیز یہاں پیک اپ کر کے جا چکی ہیں تو جب تک اس ملک میں سٹیبیلیٹی نہیں آئی گی نا تو یہ اس رہے دیکھیں ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر نہیں بیٹھ سکتے کہ سب اچھا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہمیں ایک سیپٹ کرنا پڑے گا ملک میں ایک فری این فیر الیکشن ملک میں سٹیبیلیٹی آئے تاکہ یہاں پر لوگ انویسٹ کریں یہ ملک کے لئے اچھا ہے یہ اداروں کے لئے اچھا یہ سب کے لئے اچھا یہ شہریوں کے لئے بھی اچھا ہمارے جیسے بزنس کے لئے بھی اچھا ابھی ہم کسی کے ساتھ بات کر دیں وہ کہتا ہے آپ کے ملک میں آپ کے ملک میں دہشت گردی ہے تو وہ ہمارے ساتھ کیوں انویسٹ کریں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک اس ملک میں کوئی ایسی اتھارٹی نہیں آجاتے جس کی کمپلیٹ اتھارٹی ملک کے معاملات پہ اور جس سے آکے تو انویسٹرز بات کر سکیں تب تک اس ملک میں کسی قسم کی فارن انویسمنٹ بھی نہیں آئے گی تب تک اس ملک میں کوئی کرزہ نہیں ہمیں مل سکے گا کوئی دنیا ہمارے ساتھ بزنس نہیں کرے گی یہ بات مت کیا جائے آٹھ فروری کے اوپر کیا جائے یہ میرا مطالبہ ہے یہ پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام کا مطالبہ ہے کہ اس ملک میں اب الیکشن ہونے چاہیے بلکل اسی ایسے چیز سے ریلیٹڈ ایک اور چیز ہے کہ یہ چیز بھی ایفیکٹ کرتی ہے کہ یہاں پہ انشائز اور ان کی جو بلیس آف بزنس ہیں وہ بھی خطرے میں آ جاتے ہیں تو کیا اس کا بھی ایک ایمپیکٹ ہے کہ لوگ انٹرسٹیڈ نہیں ہیں ایسے ملک میں انویسٹ کرنے میں جہاں پہ لائن آرڈر کا بھی ایشو کریئٹ نہیں میرا خیال نہیں ہے کہ یہ اتنا بڑا بھیکٹر ہے کیونکہ دیکھئے یہ چیزیں پوری دنیا میں ہوتی ہیں آپ کو بتائے نا کہ جب امریکہ میں نسلی فسادات ہوتے ہیں تو کتنی توڑ کھوڑ ہوتی ہے وہاں پہ کتنی لاکانونیت ہو جاتی ہے لیکن وہاں کا بزنس چلتا رہتے بزنس ان چیزوں سے بند نہیں ہوتے انویس بھی ان چیزوں سے نہیں رکھتی اور دوسری بات یہ جن کے ساتھ بائیکارٹ ہوا یہ تو فرنچائز ہیں یہ دیریکٹ انویس نہیں اس کو آپ کہہ سکتے یہ انڈریکٹ انویس ہے تو میرا نہیں خیال ہے بلکہ یہ لوگ یہاں سے پیسہ لے کے جاتے ہیں وہ لاتے نہیں ہیں اس ملک میں یہ جو فرنچائز ہو رہے ہیں تو ہم تو بات کریں کہ ملک میں پیسہ آئے سٹیبلیٹی ہو ہماری اکنومک گروت ہو ہمارا جی ڈی پی ایک سٹیڈی ریٹ کے اوپر جاتا رہے اور ہمارے یہاں پہ جو ہیومن ریسورس ڈیویلپمنٹ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے تاکہ ہمارا اتنا بڑا نوجوان طبقہ ہے وہ بیرزگار ہے اس کو ہمیں سکلڈ کرنا ہے اسی لئے سیکھو پاکستان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم سکلڈ ہیومن ریسورس پاکستان میں پیدا کہا سکیں تو انشاءاللہ جیسے ہی کچھ یہاں پہ پیلٹیکل نا غریبو نا ملین ایروں تم ہو شاہین یہ ایک نیا سیکھو پاکستان کی طرف سے آج میں ایک سلوگن دے رہا ہوں آپ کو پتہ ہے نا غریبو کون کہتا ہے جی وہ ایک منٹور ہے شاہد انورن کا نام وہ آتے ہیں امریکہ سے فراری میں بیٹھی ہوں گے ٹھیک ہے اور ڈالرز ایسے پھینک رہی ہوں گے ایسے لوگ کیا کر رہے ہو مجھے دیکھو میں ایمازون پہ اتنا پیسہ کمار رہا ہوں ٹھیک ہے وہ کمار رہے ہوں گے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہیں کمار رہے لیکن ان کا جو انداز تخاطب ہے وہ قوم کے لیے جو قومی غیرت ہے اس کے خلاف ہے یہ چیز میں اس سے اختلاف کرتا ہوں ٹھیک ہے کوشش ان کی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا کوئی سٹنٹ کیریئٹ کر کے یا تھوڑی سی توجہ حاصل کرنے کوشش کر تو وہ عصر کر کے تانے دیتے رہتے ہیں مختلف لوگوں کو غریب ایک بار کہتے ہیں غریب کام پہ ہو یعنی کام پہ ہو اور میں بزنس انجوائی کرنا ٹھیک ہے تو اصل میں یہ جو طریقہ ہے یہ اقبال کے فلسفہ خودی کے خلاف ہے اور اقبال نے خودی کا تصور کیوں دیا تھا اور اقبال شاہین کو کیوں پسند کرتے تھے آج میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا اقبال شاہین کو پسند کرتے تھے خودی کا تصور انہیں اس لئے دیا تھا کہ ایک مردہ قوم میں خود اعتمادی پیدا کی جائے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں جہاں پہ بھی جبر ہوتا ہے جہاں پہ بھی سختی ہوتی جہاں پہ بھی تانہ و تشنی ہوتا ہے وہاں پہ ایک مسئل لیلیں بچے کی مسئل لیلیں آپ اپنے گھر میں بچے کو ڈانتے رہیں بچے کو گالیاں نکالتے رہیں کوئی بھی آپ اس کے ساتھ سخت روئیہ رکھیں گے وہ بچہ اندر ہی اندر احساس کمتری کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ کو ریالائز نہیں ہوگا کہ بچہ اس چیز کو کتنا فیل کر رہے اندر سے تو وہ کبھی بھی کونفیڈنس ایک تو اس میں نہیں آ سکے گا اور وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائے گا تو اسی طرح ایک قوم کے جو بچے ہیں ان کو ہمیں ایک کانفیڈنس دینا ہے ہم نے ان کو غریبوں نہیں کہنا ہم نے ان کو کہنا کہ تم شاہین ہو تمہارے اندر یہ صفات ہیں تمہارے اندر یہ یہ باتیں ہیں اس لئے تم شاہین دوسری طرف جو اس کی ادر ایکسٹریم ہے وہ ہے ملینر ملینر کون کہتا ہے آپ کے آزاد چائے والا صاحب یہ دوسرے منٹر ہیں اور یہ بسیکلی انگلینڈ سے آئے تھے پانچ سال پہلے اور انہوں نے یہاں پہ نعرہ لگایا کہ اتنے لوگوں کو ملینر بنا دوگا پاکستان میں اب یہ بھی انریلیسٹک بات ہے دیکھیں آپ کو اوور کونفیڈنس اینڈ لیک آف کونفیڈنس دونوں غلب بات ہیں درمیان کا راستہ اختیار کرنا آپ نے نہ اوور کونفیڈنس ہونا ہے نہ احساس کمتری کا شکار ہونا ہے اپنے دونوں کے درمیان کا راستہ تو اس کے نہ غریبوں کہوں گا میں ان کو شاہین ہو تو آج سے جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں میرے سننے والے ہیں آپ آج سے میرے شاہین ہیں اور سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ شاہین کا فلسفہ کیا ہے اقبال شاہین کو اتنا کیوں اپریشیٹ کرنے سب سے پہلے اقبال یہ سمجھ دیں کہ شاہین کی جو دونوں کی اسی ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور یعنی شاہین جن ہائٹس کے اوپر فلائی کرتا ہے وہاں پہ کرگس کبھی نہیں جا سکتا ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی زاغ کہتے کوئے کو کرگس کو بھی دن دی جگہ کرگس میرا خیال ہے ولچر کو کہتے ہیں ولچر ان ہائٹ پہ نہیں جا سکتا ٹھیک ہے نا تو ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی خراب کر گئی شاہی بچوں کو صحبت زاغ کہ بھئی آپ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ انہی کی سطح کے اوپر سوچ نہ ٹھیک ہے نا تو آپ کو بتایا جا رہا کہ آپ غریب ہیں آپ کم عقل ہیں آپ دوسروں سے کم تر ہیں یہ بات میرے خیال میں جائز نہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ ملینر بننا آسان نہیں ہے اس کا جدو جائد ہے ایک طرف خواب ہے خواب دکھا دینا ملینر دی بیس میں کچھ ہو ہی نہ اس کے پاس کوئی روٹس ہی نہیں ہے اس کو آپ نے ساتھویں آسوان پہ 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 دی اس کے لئے میند کرنے پڑتی ہے اس کے علاوہ شاہین مردار نہیں کھاتا کسی کے ساتھ بیمانی نہیں کرنی کسی غلط پیسہ نہیں لینا تو ایسا بندہ کبھی کرپشن نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تیسری بات یہ ہے کہ شاہین کبھی اپنا آشیانہ نہیں بناتا ٹھیک ہے پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ ٹھیک ہے اور ایک اور جگہ وہ فرما دیں گے گزر اوقات کر لیتا ہے دشت بیابا میں کہ شاہین کے لیے زلط ہے کار آشیان بندی اس کا کیا مطلب ہے ریموٹ لی ورک کریں ٹھیک ہے نا لوکیشن فری ہو کے کام کریں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میں ایک جگہ پہ ساری زمگی اپنی گزار دیجٹل نومیڈ بنے شاپا مار بنے دیکھیں جو اس کے اوپر دشمن آکے اس پہ عملہ کر دے گا اس کو تباہ کر دے گا یہ لازمی بات ہے تو دوسری طرف جہاں پہ آشانیہ بنتا ہے وہاں پہ تنہ سانی پیدا ہو جاتی ہے تنہ سانی سے کیا مراد ہے کہ آپ اپنے آپ کو آسانیوں میں مبتلا کر دیتے آپ زیادہ جدو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے جہاں پہ سامان اکھٹھا کرنا شروع کیا جہاں پہ آپ نے آشانہ بنانا شروع کیا تو وہاں پہ آپ تنہ آسانی کا شکار ہو جائیں گے وہاں پہ آپ سارا سارا دن نیٹ فلکس دیکھیں گے سارا سارا دن گیمز کھیلیں گے سارا ہوتا ہے وہ دشت و بیابا میں گھومتا رہتا ہے اور چہاں پہ اس کو گزر اوقات کر لیتا ہے یہ دشت و بیابا میں کبھی ایک درخت پہ بیٹھ جاتا ہے کبھی دوسرے درخت پہ جیسے اپرچنٹی آتی اس کو گراب کرتا ہے اور یہ ہے اور بہت ساری ایسی قوالیٹیز ہیں جس کی وجہ سے شاہین پسند کرتے ہیں برکرفتار ہے اور اپجیکٹیو اچیو کرنے والا ہے اپنے اپنے اپجیکٹیو اپنے اپنے تنروح سے نا آشنا ہے عجب کیا آہ تیری نارضا ہے ٹھیک ہے یہ فلسفہ شاہین ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے جو فالوئرز ہیں ان کو میں آج سے شاہین بولوں اور آپ میرے شاہین وں اور میں آپ کو شاہین وں خطاب جوانان اسلام علامہ اقبال پوری امت مسلمہ کے جوانوں سے یہ نہیں کہ برے صغیر کے جوانوں سے بلکہ پوری امت مسلمہ کے جوانوں سے خطاب کرتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ تمہارا ماضی کیا تھا تمہارے اسلاف کیا کرتے تھے اور تم کیا کرتے ہو تو اس میں بڑا ایک سبق موجود ہے تو اس کو شروع کرتے ہیں فرماتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا اے مسلمان نوجوان کیا تنہے تدبر کیا کیا تنہے سوہور فکر کیا کیا تنہے سوچا اس بارے میں کہ تیری اصل کیا تھی وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تھا کیا اسمان تھا جس سے تو ٹوٹ کے گر گیا ہے جس سے تو پستی میں آگیا ہے اس زمین پر آگیا ہے ٹھیک ہے تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا کس قوم نے تجھے آغوش محبت میں پالا ہے جس نے ڈیریس ڈی گریٹ کا تاج اٹھا کے تو پھینک دیا تھا یعنی جو فارس اور رومن امپائر اور پرشن امپائر کو ڈیریس جو تھا وہ ایران کا بڑا جلیل القدر بادشاہ تھا بڑا اس کا جلال تھا بڑا اس کی حکومت تھی اس کی سلطنت تھی اس کا خوف تھا اس کی ایک آرمی تھی لیکن جب وہ مسلم فورسز اس کے ساتھ ٹکرائیں تو انہوں نے پھر وہ ہزاروں سال کی بادشاہ تھی اس کے خاندان میں چل رہی تھی تو دارہ اردو میں ڈیریس کو کہتے ٹھیک اس کے بارے میں تاریخ بھری پڑی ہے اس کی فتوحات یعنی دارہ اسکندر سے وہ مرد فقیر جس کی فقیری میں مولا علی کی شائن بیان کرتے تو یہ دارہ کا اکثر ذکر کرتے تمدن آفری خلگلہ کے آئین جہان داری وہ سہرہ عرب یعنی شتربان شتربان یعنی کہ اونٹوں کے پالنے والے ہیں ٹھیک تو یعنی کہ عرب کے سہرہ کے اونٹ چرانے والے لوگ انہوں نے تمدن دیا تہذیب دی دنیا کو اور آئین دیا ٹھیک ہے خلگلہ کے آئین جہان داری دنیا کے آئین بنانے والوں میں وہ شامل تھے تو یہ کیسے ممکن ہوا یہ ساری انقلاب آیا کہ عرب کے بدو سہرہ نشین انہوں نے قصہ سے اتنی ترقی اور انہوں نے پوری دنیا کے اوپر اپنا آئین نافذ کیا ہو گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منہم کو گدہ کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یار منہم کہتے ہیں دولت من انسان کو آپ کو پتہ ہے نا کہ ریاست مدینہ میں ایک وقت وہ آگیا تھا کہ دولت من لوگ اپنے زکاة لے لے کے گھومتے تھے اور ان کو کوئی گدہ نہیں ملتا تھا جس کو وہ دے سکے یہ عالم تھا وہاں پہ پروسپیریٹی کا کیونکہ اتنی زیادہ اور جو گدہ تھا وہ بھی غیور تھا وہ یہ نہیں کہتا کہ یار تو بھی دے سب سے لے کے خود امیر ہو جائے نہیں کہتا میری ضرورت پوری ہوگی ہے ادھت تو آپ کو فقیر جائے وہ کپڑے پھارتے پوری اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منم کو گدہ کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا جو دولت من تھا کہ میری بخشش کیسے ہوگی میرے سے گدہ پیسے ہی نہیں لے رہے تو یہ مطلب دیکھیں آپ سیٹویشن کو انڈرسٹین کریں ایک بندہ ہے اس کے کوئی ڈیزرونگ پرسن ہی نہیں مل رہا تو وہ کہتا یار میں پکڑ میں آ جاؤں گا میں اس پر اقبال کی تعریف کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اس طریقے سے اس کے پیچھے ایک احادیث کا ریفرنس ہے وہ اس سے خوبصورت طریقے سے اس پر لے کر آئے اس مقام پارسی کی ایک نظم ہے جس میں وہ نبی پاک صلی اللہ سے کہتے ہیں اب مجھے وہ پوری نظم یاد نہیں ہے لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا ایک بھی لفظ قرآن اور شریعت کے متصادم ہوا تو آپ مجھے خوزے کوسر سے پانی نہ پلائی گا اور اپنی بخشت سے محروم کر دیجئے گا اس نظم میں نبی پاک صلی اللہ سے یہ استدعہ کی ہے تو اب وہ ان کا طریقہ کیا ہوتا تھا علامہ اقبال کے بارے میں کہتے ہیں جو ان کا جو ملازم تھا نا علی بخش وہ کہتا ہے کہ جب یہ قرآن جب ان کو شیر وارد ہوتے تھے نا تو آنسو گرتے تھے اور اتنا تر ہو جاتا تھا قرآن کہ ہم اس کو دھوپ میں رکھتے تھے اس کو خوش کرنے کے لئے اور یہ حقیقت ہے یہ بات ان کے قرآن کے جو نمونے ہیں وہ اس وقت اقبال میوزیم جو ان کا گھر ہے لاہور میں وہ پڑے ہیں اور اس کے پر باقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے آنسو اللہ نے ان کے آنسو کو کتنا شرف بخشا کہ آج تک اورانے والی نسلوں تک وہ آنسو اللہ نے محفوظ کر لیے سبحان جو قرآن پہ پاک نسخوں پہ گرے تھے یہ ان کا جو اس طرح وہ اشار لکھتے تھے تب جا کے سہرہ نشیش سہرہ کے بدون جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرہا یعنی کہ وہ دنیا پہ حکومت کرنے والے دنیا کی نگبانی کرنے والے اور دنیا کو سوارنے والے لوگ تھے اگر چاہوں تو نقشہ کھینج کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضوطر ہے وہ نظارہ تیرے امیجنیشن میں وہ بات آئی نہیں سکتی جو میں دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے نا تجھے آباز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ وہ گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیار یعنی وہ یہ فرما رہے ہیں کہ تو گفتار کا غازی ہے اب دیکھیں نا ہمارے لوگوں کا کیا انٹریسٹ ہے سیاست پہ ان سے بات کروائے لو ٹھیک ہے دنیا داری پہ ان سے بات کروائے لو میوزک پہ ہر موضوع پہ یہ باتیں ہی کرتے رہیں گے پریکٹیکل کام کو بہت کام لوگ گلان باز ہے اس وقت پورا ملک سیاسی بنا ہو ہے اس کی وجہ کیا ہے پرائیم ٹائم کے اوپر آپ کی سیاست چل رہی ہوتی ہے یوٹیوب پہ سیاست چل رہی ہوتی ہے ہر چگہ پہ سیاست چل رہی ہے آپ نے پوری قوم کو سیاسی بنا دی ہے تو نوجوان بھی وہی دیکھتے ہیں وہی باتیں کرتے ہیں جو سیاست ریلیٹیڈ ہے ٹھیک ہے وہ اپنا ووٹ کا حق ان کو ملنا چاہیے اور ان کو ووٹ اپنا دینا بھی چاہیے لیکن باتیں نہیں کریں کام کریں پریکٹیکل کام کریں کہ تو گفتار وہ کردار ٹھیک ہے نا تو اسے باتیں کرتے وہ واقعی میں کردار کا آل نمونا دی تو سیاست 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 کسے کہتے موبائل ہر وقت حرکت میں رہ اسی لئے گاڑی کو عربی میں سیارہ بولتے ہیں تو تو ایک دکہ پہ ٹھہرا ہو ہے تیرے اندر جمود ہے لیکن وہ حرکت کرنے والے لوگ تھے وہ کام کرنے والے لوگ وہ پریکٹیکل لوگ تھے گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سرئیہ سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا سرئیہ ستارہ ستاروں کا ایک چھرمت ہے پرانے وقتوں میں سمجھا جاتا تھا کہ دنیا کا سب سے دور ترین سیارہ جو ہے اس لئے ورڈ ہوتا اوج سرئیہ کہ تجھے اللہ اوج سرئیہ عطا کرے یعنی وہ بلندی ادا کرے جو سرئیہ کی ہے تو سرئیہ کے زمین پر ہم کو دے مارا کہا کس بلندی سے کس پستی میں آج کہ مسلمانوں کو ہر طرف سے مارا جا رہا ہے پلسطین میں ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے ہمارا معاشی مستقبل جو ہے وہ تباہ کیا جا رہا ہے ہمیں آئیسولیٹ کیا جا رہا ہے ہم پہ دہشتگردی کا الزام لگا جا رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اس لیے کہ ہم نے اسلاف سے مراث جو پائی تھی وہ گما دیا ہم نے اس کا ہمیں یہاں پہ سزا مل رہی ہے حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک آرزی شہ تھی نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چاہ رہا ہے حکومت ہمیں ملی تین برعظموں پہ ملی ہم نے رومن اور پرشن امپائر کو فتح کیا ہم نے آٹومن امپائر کی ہاں اور نام دنیا کے فیصلے ہوتے رہے لیکن وہ تو ایک مسلم سی بات ہے آئین مسلم سے نہیں چاہ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی مسلم ہر روچ کو زوال ہر سپر پاور کو ختم ہونا ایک دن اور آج کی سپر پاور نہیں رہیں گی ٹھیک ہے لیکن اس سے جڑا مگر وہ علم کے موتی کتاب اپنے آب آگی لیکن یہ جو ہم نے کام کیا نا یہ تو سرا سرا ہماری غلطی تھی مگر وہ علم کے موتی کتاب اپنے آب آگی جو دیکھیں ان کو یورپ میں دل ہوتا ہے سی پارہ سی پارہ کہتے ہیں تیس ٹکڑوں کو سپارہ سی پارہ ٹھیک ہے تو ہم نے ہم نے جو علم کی مراس جو کھوئی ہے جو ہم ایک زمانے میں فیزکس کے لاز ہم بناتے تھے کیمیا کے جو تجربات تھے وہ نئے جو ایٹمز جو نئے ایلیمنٹس دریافت کرتے تھے وہ ہم کرتے تھے روشنی کے اصول ہم بناتے تھے سیارون کو دیکھنے کے اور آسمان اور فلکیات اور اجرام فلکی کے برے میں ہم کرتے تھے دنیا کی کون سی ٹیکنالوجی تھی جو ہم لیکن وہ جب یورپ نے اس کو لے لیا تو ہم نے وہ مراز ان کی حوالے کر دی اور علم سے ہم ایسے دور ہوئے کہ آج تک ہم واپس اس عوج سوریہ پہ نہیں پہنچ سکے اب آخر میں وہ ایک فارسی شیئر سے اس کا خاتمہ کرتے یعنی یہ جو اپنے علم کی غنی روز سیاہ پیرے کنا را تماشا کن کہ نور دید اش روشن کنند چشم زل خارا کہتے وہ کوئی غنی شاعر ہے اس کا شیئر انہوں نے یہاں پہ ڈال دیا بیچ میں کہ پیرے کنا کہتے ہیں حضرت یاقوب الاسلام کنان اس جگہ کہ جہاں پہ حضرت یوسف اور حضرت یاقوب جس کو یہ اسرائیل کہتے ہیں آج کل جدر اسرائیل ہے اس کو کہتے ہیں اس لئے جد جد کی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ حضرت یاقوب کی جو بینائی چلی گئی تھی تو اس کا جو فائدہ ہوا ہے وہ زلیخہ کو ہوا زلیخہ کو کس فائدہ ہوا کہ ان کے تو آنکھوں کا نور چلا گیا کیونکہ ان کا بیٹا ان سے دور تھا لیکن زلیخہ کی آنکھوں کی جو تھندک ہے وہ یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام وہ ان کو مل گئی یعنی ان کا مطلب کیا کہ محنت کسی نے کی اور فائدہ کوئی اور اٹھا لی جس طرح ہمارے جو سائنٹس تھے انہوں نے فیزکس کے بنیادی پرنسپلز پر محنت انہوں نے کی علم کی جو بنیادی جو اصول تھے وہ انہوں نے الجبرہ ہم نے بنایا ٹھیک ہے ابن الحیسم نے روشنی کے قوانین دیئے ٹھیک ہے ابن الحیسم نے اجرام فلکی کے بارے میں اصول وضا کی ہم نے گھڑیاں بنائی سب سے پہلی گھڑی ہم نے بنائی سب سے پہلی فلائٹ مسلمان ہوں نے کی لیکن فائدہ یورپ لے گیا کتنی یعنی کہ جس طرح سے محنت حضرت یاقوب علیہ السلام نے کی اور فائدہ زلیخہ لے گئی اسی طرح تو اس کا کنکلوشن کیا ہے مگر وہ علم کیم ہوتی کتاب اپنے ہمارا بقا ہے یہی ہماری بقا ہے ہمیں نئی انوینشن کرنے پڑیں گی ہمیں نئے اصول دینے پڑیں گے اس دنیا کو نئے اصول دینے پڑیں گے جو کام اس وقت یورپ اور امریکہ میں ہو رہا ہے ہمیں ستاروں سے آگے نئے جہان تلاش کرنے پڑیں گے ہمیں سپیس سائنس میں جانا پڑے گا ہمیں فیزکس میں جانا پڑے گا ہمیں آئی ٹی میں جانا پڑے گا ہمیں ڈیجیٹل مارکٹنگ میں جانا پڑے گا ہمیں فریلینس میں جانا پڑے گا ہمیں وہ سب نئے کام کرنے جو جدید علوم کے مطابق کوہنا پرستی سے پیر تو کوہنا پرستی چھوڑنی پڑے گی صحیح بات نئے علوم کو اپنانا پڑے گا اور اپنے آپ ماضی میں کم رہیں ماضی سے صرف سبق سیکھیں اور مستقبل کی طرف دیکھیں فیوچر کی طرف دیس ادھر جانا آپ ستاروں سے آگے جہاں تلاش کرنے آپ نئے نئے پرنسپل دنیا کو دینے آپ نئے بہت شکریہ بہت شکریہ آج آپ نے شاہینوں کو صحیح موٹیویٹ کیا ہے اسی طریقے کی موٹیویشن ہماری قوم کو ضرورت بھی ہے اور اللہ تعالی ہمیں اس کام میں کامیاب کرے تمام دیکھنے والے اور چاہنے والوں سے درخواست سے ضرور لائک کریں چینل کو بھی تک سبسکرائب کیا نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور دسکرپشن ضرور چیک کر لیجئے تمام تر جو اس ویڈیو میں لنکس کا ذکر ہوا ہے اس میں موجود ہیں اسلام علیکم اللہ